بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سائنس کے ساتھ ساتھ لیکچرز لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں جو لیکچر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ شورٹ کوششن بھی مصول کر لیتے ہیں تو دیئرز آج آپ جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے آپ کا اڈاپٹیشن کا سائنس کا ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے اڈاپٹیشن ٹو ہیبیٹیٹس یعنی کہ ہیبیٹیٹس میں کیسے کیسے اڈاپٹیشن ہوتی ہے تو پہلا اس کا جو پہنی اڈاپٹیشن ہے وہ ہے کیمل کے اندر ٹھیک ہے کہ اڈاپٹیشن ان کیمل تو یہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ سروائب کرتا ہے کون کون سی کنڈیشن ہیں جس کی وجہ سے کیمل جو ہے وہ سروائب کر لیتا ہے ڈیزرڈ کے اندر ٹھیک تو آتے ہیں اس کے پہلے کوششن کی طرف تو لیکچر تو آپ نے سن لیا ہے اچھے طریقے سے اور اسی میں سے اب کوششن ہیں آپ کے لیے تو یہ دیکھئے گا پہلا کوششن ہے بیٹا آہ 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 آ شورٹلی بتا رہی ہوں کہ یعنی کہ کیمل جو ہے وہ اس کے لیے ڈیزرٹ کا محول جو ہے وہ سیوٹیبل ہے وہ اس میں سروائب کر سکتا ہے یعنی کہ بنا پانی پیئے کئی دن تک وہ سروائب کر سکتا ہے خوراک جو ہے وہ اپنی باڈی میں اپنے ہنپ میں سٹور کر لیتا ہے اور بہت زیادہ تیز ونڈ کو جو ہے وہ اپنی آئیز اور نوز اس میں کلوز کر لیتا ہے تو یہ ساری کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس کی اڈیپٹیشن پاسیبل ہو جاتی ہے ڈیزرٹ کے اندر اب آئیے گا نیکسٹ قویشن کی طرف اب کیمل کی آپ نے چھوٹی سی انفرمیشن جو ہے وہ بریف لی آپ نے بتا دینا ہے کہ کیمل کی اڈیپٹیشن کیسے ہے اور اس کی بیسک انفرمیشن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے اب کیمل کین گو اویک اور مور ویڈاؤنٹ وارٹر اور فوڈ ٹھیک ہے یعنی کہ ایک بیک سے زیادہ جو ہے وہ پانی اور خوراک کے بغیر دیتا رہ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل ہی نہیں ہے کچھ وہ ایکشلی اپنی باڈی میں خوراک اور پانی جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے جمع کر لیتا ہے کیمل's feet are wide so they can walk on sand and more easily ٹھیک ہے کہتا ہے کہ اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں کیمل کے پاؤں وہ چوڑے چوڑے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ سینڈ کے اوپر جو ہے وہ easily چل سکتا ہے ٹھیک ہے اب next adaptation کس میں ہے آئیے بک میں دیکھتے ہیں next adaptation بیٹا آپ کی ہے fish کے اندر ٹھیک ہے adaptation in fish تو fish جو ہے وہ کیسے survive کر سکتی ہے پانی کے اندر یہ aquatic animal ہے aquatic animal کا مطلب ہوتا ہے پانی کے اندر animal animals تو اس کا question دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے آئیے گا write that adaptation in fish fish کے اندر جو ہے وہ adaptation لکھیں fish is an aquatic animal یعنی کہ یہ پانی کے اندر رہنے والا ایک جانور ہے it has fins یہ fins ہوتے ہیں اس کے پاس اور gills ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ پانی یہ اس کی unique جو ہے وہ کچھ specialties ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی کے اندر جو ہے وہ survive کر لیتی ہے ٹھیک ہے یہ دو specialties آپ نے یاد رکھنی ہے اب آئیے گا بیٹا next question next جو ہے وہ آپ کی adaptation دیکھیں adaptation in polar bear یہ اور